بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے ٹیسٹی کیلئر نیو پلازم کی ٹھیک ہے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ٹوپک جو اس چپٹر کے اندر سی کوسٹین آتے ہیں جو جو ویٹیج والی ٹاپک ہے وہ یہ ہے ٹیسٹی کیلئر نیو پلازم ٹھیک ہے سب سے زیادہ کوسٹین نیتر ہم estr Beatles بھی اس کیلئر نیو پلازم میں اس میں سے آتے ہیں قر Serge پلی کوشش کرنے ہوں سب سے پہلے دیکھیں جوووی ہے اس کے Testicular New Plasma ہے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتے ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہر سکتا ہے ہیں ٹھیک ہو گیا亲chod اچھا اب سب سے زیادہ موسٹ کونود کون سے ہوتے ہیںㅋㅋ germ cell tumors ہوتے ہیں جو 95% ہوتے ہیں تو جو سیکس کر Prof. ہے Only 5% ہوتے ہیں 95% germ cell tumor ہمارے پاس دو کیب ہوتیں ہمارے پاس seminomatous tumors ہوتے ہیں اور non seminomatous germ cell tumor ہوتے ہیں ہمارے پاس seminomatous tumors اس کی سیا nhà seminomatous tumors ہمارے پاس 11 ایک سیما nhà ہمارے پاس سپرمیٹوسٹی VPN ایک سیمبل سیما nhà اور ди 때문에 se REALLY سیما nhà اگر میں دیکھوں تو یہ دیکھیں اس پر سپرمیٹوسٹی تیری professionals sit اور سپر میکنو سیٹک ٹیومر ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس جو نان سیمینومیٹرس جم سل ٹیومرز ہیں ہمارے پاس جو ایمبریونل کارسینو مام تیراتو مام کوریو کارسینو مام اور یوک سیک ٹیومر ٹھیک ہے تو یہ ٹیومرز ہیں جبکہ اگر ہم بات کرنا ہے سیکس کار ٹیومرز کے ممبر پر 5% chances ہوتے ہیں یعنی یہ انکومن ہے یہ زیادہہ کومن کون سے ہمارے پاس جم سل ٹیومرز سیکس کورٹ کیومر جو ہیں وہ انکومن ہیں اس میں ہمارے پر لیڈک سلٹیومر ہوتا ہے سرٹولی سلٹیومر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں تو قوزیز کی تو قوزیز کے اگر ہم بات کریں یا ہم قوزیز کو پری ڈیسپوزنگ فیکٹرز بھی بول دیں تو ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے تو یہ ریس پہلا قوزیز کا ریس ریس ٹھیک ہے یہ وائٹ انڈیویجولز جو ہوتے ہیں ان کے اندر وائٹ پیپلز جو ہوتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ان کے اندر زیادہ چانس ہے تیسٹی کے لئے تیومر کا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتایا تھا جو کرپٹر ایڈیزوں والی ویڈیو کے اندر جو انڈیسینڈنٹ تیسٹیز ہوتے ہیں ان کے اندر تین سے پانچ جوانا زیادہ چانس ہوتا ہے تیومر ڈیویلپ کرنے کا اس کے لئے کچھ ایسی کنڈیشن ہوتے ہیں جو انٹر سیکس سنڈروم ہوتے ہیں جس میں نہ پتا ہوتے ہیں میل اور فیمل دونوں انٹر لنکٹ ہوتی ہیں پتا نہیں ہوتا کون سے ہیں ان کے اندر بھی چانس ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا پر لائن فیلٹر سنڈروم ہو گئے یا انسینسٹیویٹی انڈروجن انسینسٹیویٹی سنڈروم گونیڈر ڈیس جینیس یہ ایسی کنڈیشن ہیں جن کے اندر تیومر کے چانس ہونے کے بہت زیادہ ہیں اس کے بعد ہمارے فیملی ہسٹری اگر جو قریبے رشیداروں میں سے جسے باپ بھائی بیٹا وغیرہ اگر ان کو تیومر ہے تو جو فرسٹ لائن ریلشنشیپ میں کسی کو تیومر ہے تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو بھی تیومر ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر کینسر ایک تیسٹیس کے اندر ڈیویلپ ہو جائے تو دوسرا تیسٹیس بھی سیسپٹیبل ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کینسر ڈیویلپ کر سکتا ہے اس کے بعد ایکسٹر کوپیز جو جنیٹک پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایکسٹر کوپیز نمبر 12 نمبر 12 ہے اس کی جو لانگ آرم پی ہے سوری شارٹ آر میں جو پی اس کے اگر ایکسٹر کوپیز موجود ہوں تو تیسٹیکلر کینسر ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد پوائنٹ موٹیشن انکیٹ جین جو کے آئیٹی جین ہے اس کے اندر پوائنٹ موٹیشن ہو جائے تو اس کے اندر بھی زیادہ انکیز رسک بڑھ جاتا ہے کینسر ہونے کا ٹھیک ہے باقی جو جو کاؤزیز بغیرہ یہاں پر میں نے لکھ دی ہیں کون کونسی کاؤزیز ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نوٹ کر لینا ریس وائٹس زیادہ ہوتا ہے بلیکس کریپٹو شائدیزم انٹر سیکس سینڈروم جس میں ہمارا پر انڈروجن انسینسیٹیو ویٹی سینڈروم جبکہ فیمولی ہسٹری کے اندر آرٹس دس گنا زیادہ چانس ہوتا ہے کینسر کا اور کینسر اگر ایک تیسٹیس میں دوسری میں بھی چانس ہوتا ہے کینسر ہونے کا آئیسو کروموسوم نوبر ٹویلو ٹھیک ہے ایکسٹر کوپیز شورٹ آرم آف کروموسوم نوبر ٹویلو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پائنٹ موٹیشن کی آئیٹی جین اس کے اندر پسچیس پتھنٹ چانس ہوتا ہے آپ und fries دوسری اور ہو جتے ہیں پری انوئرزیف کنڈیشن سے فری انوئرزیف کنڈیشن یعنی پہلے کینسر کی جو زمین ڈیویلپ زرخیز زمین ڈیویلپ ہوتی جس کے اندر کینسر اگر سکتا ہے آرائز کر سکتا ہے اس م micro قاندیشن کے لئے ایکہ سو بعد بلنا ہے اگر موجود ہوں تو پھر جرم سیل کارسینومہ ان سیچو ہو سکتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے سیمینوماز اب جو سیمینوماز جو ہیں سب سے زیادہ کومن جو ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی جو ہے جم سیل یومر اس میں بھی جو سیمینوماز تھےaney اور 50% جم سیل نوپلاز میں صورت ہوتے ہیں ہیں اچھا اور یہ ایسیمپل کرتے ہیں Creative فری جو نماز ہےanswer ہو MacBook Air Tools하고 copy جو میل میں ہوتے انہیں وہ سیمینوماز جنڈ سیمینوماز شoin میں جنگ سیل فرائ Split کے مسیل ریکی سیمینوماز ٹھیک ہے تو دونوں ایک دوسری کے ساتھ similar ہوتے ہیں بس فرق ہوتا ہے صرف کس کا فرق ہوتا ہے فرق صرف صرف ہوتا ہے sex کا یعنی وہ male ہے اور وہ female ٹھیک ہوگیا اچھا تو یہ میں نے یہاں تک آپ کو پڑھا دیا پہلے یہ سارا بتایا اور یہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارا clear سمجھ آ جائے گا یہاں تک ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں morphology کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے germ cell tumor ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو germ cell tumor سب سے پہلے ہم بات کریں گے morphology of germ cell tumor germ cell tumor کی جو morphology ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو 60% tumor جو ہیں وہ پیور ہوتے ہیں ٹھیک ہے 60% tumors جو ہیں وہ پیور فارم کے اندر ہوتے ہیں جبکہ جو 40% ہوتے ہیں وہ مکسٹ فارم میں ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 60% tumors ہوں گے اس میں صرف ایک ٹائپ کی ایک ٹائپ کا tumor ہوگا ہے اگر سیمینومہ ہے تو سیمینومہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس embryonal cell carcinoma ہے تو embryonal cell carcinoma ہی ہوگا ٹھیک ہے پیور ہوتے ہیں 60% جبکہ مکسٹ جو ہوتے ہیں ان میں ایک سے زیادہ ٹائپ بھی پریزنٹ ہو سکتے ہیں یعنی بیک وقت ایسا بھی ہو سکتے ہیں سیمینومہ بھی ہو بیک وقت سیمینومہ کے ساتھ embryonal cell carcinoma بھی ہو ٹھیک ہے تو مکسٹ جو ہوتے ہیں وہ 40% ہوتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم morphology کی بات کریں تو morphology ہمیشہ دو طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے gross تو پہلے ہم بات کرتے ہیں سیمینومہ کی سیمینومہ میں گروس اور پہلے ہم سیمینومہ اس میں گروس پہلے بات کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم گروس لی دیکھیں سیمینومہ میٹرس چیمبر کو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے ہمیں گریش نظر آئے گا یعنی تیسٹیز کے اندر ہمیں گریش گریش ایریہ نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ ایریہ اس کی جو اگر جو ایریہ ہوگا نظر آئے گا یعنی جو نارمل نارمل جو ایریہ ہے تیسٹیز کا اس سے ہم easily distinguish کر لیں گے کس کو cancerous area کو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے جو ہے نا well-demarketed ہوتا ہے بلکل clear margin ہمیں نظر آئے گا کہ یار یہ نارمل حصہ ہے اور یہ جو ہے وہ ٹیومرس ہے دیکھیں یہاں پر اس ڈائیگرام کے اندر دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو گریش گریش جو بیچ میں area ہے نا یہ ہمیں یہ ہے tumor cancerous area ٹھیک ہے باقی یہ والا area normal ہے ٹھیک ہے تو یہ clear cut margins ہمیں نظر آ رہے ہیں کس کے اندر non-cancerous area کے اندر اور cancerous area ٹھیک ہے تو گریش ہو گیا well-demarketed ہو گیا اچھا اور اس کے اندر جو ہے coagulative necrosis ہمیں مل جائے گی یعنی کہ necrosis area ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر hemorrhage نہیں ہوتا ہمیں hemorrhage کا کوئی sign نہیں ملے گا یعنی جو ہے اس کے اندر ایسا ہمیں نظر نہیں کہ اس میں red dead نظر نہیں آئیں کیونکہ اس کے اندر hemorrhage نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرا اگر ہم microscopic لی دیکھیں تو پہلا جو ہے microscopic point وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے tumor lobulated tumors lobulated یعنی اس میں indefinite lobules بنیں گے what is lobule lobules ہمارے پاس structure ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس جو cells ہیں cancer cell یہ cancer cell ہے ٹھیک ہے اور اس کو cover کیا ہے fibrous layer اور جو ہے fibrous layer وہ fully طور پر cover نہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ indistinct lobules ہوتے ہیں seminomas کے اندر یہاں ایک lobule ہو گیا اس کے بعد یہ کچھ cancer cells یہاں پر یہاں پر lobule ہو گیا اس طرح یہ lobule related ہوتا ہے seminoma اس کے بعد ہوں گے وہ large polygonal ہوں گے اچھا اس کے بعد ان کے distinct cell borders ہمیں واضح نظر آ رہے ہوں گے cell borders seminomas میں باقی ہم آگے آرہے جو tumors دیکھیں گے ان کے اندر ہمیں cell wall اتنی clear نظر نہیں آئے گی ان کے اندر distinct cell borders ان کا cytoplasm clear اور glycogen rich cytoplasm glycogen seminomas کے اندر lymphocyte ضرور present ہوں گے اچھا اس کے علاوہ تقریباً 10-15% ایسے seminomas بھی ہوتے ہیں جن کے اندر syncytio trophoblast ہوتی ہے 10-15% ایسے seminomas ہیں جن کے اندر syncytio trophoblast ہوتی اور وہ release کرتے ہیں HCG human chorionic gonadotropin hormone release کرتے ہیں ہمارے پاس marker بھی ہوسکتا ہے کہ ہم ڈیگرونس کرنے اگر ایسی ڈیجرل ہوسکتا ہے ہم ڈیفرینشل ڈیگرونس سکتے ہیں کہ اس کو seminoma ہو سکتا ہے اگر دوسری clinical features ڈھیک ہو گیا اچھا تو اس کے بعد ہمارے پاس spermatocytic tumour جو ان کامان ہوتے ہیں مطلب seminomas جو زیادہ کامان اور spermatocytic tumour جو اتنے زیادہ کامان نہیں اور یہ 50 سے اوپر کی ایج کا tumor ہے جو ہے spermatocytic seminoma ڈیگرونس not associative with germ cell carcinoma institute میں نے آپ بتایا تھا کہ جو cancer develop ان سے پہلے pre invasive condition جن carcinoma institute ہو گیا seminomas develop ہو ہونے سے پہلے پھر invasive condition ہو گی جس ہوں کہیں germ cell carcinoma in se to ki kya lیکن جو spermatocytic tumours ہیں germ cell carcinoma nc ju اس کے ساتھ associate نہیں ہوتے ڈیریکٹ cancer develop ہو جاتے ہیں پھر invasive condition بنتی ہی نہیں ڈیریک گیا اس کے بعد ہمارے پاس seminoma اور spermatocytic tumour ان دونوں میں difference کیا ہے جو مطلب seminoma spermatocytic tumour ہوتے ان میں یہ تین چیزیں نہیں ہوتی seminoma میں یہ تین چیزیں نہیں اس میں granuloma نہیں ہوتا seminoma میں granuloma ہوتا ہے اس میں lymphocyte ہوتا اور اس میں انسیسیو trophoblast نہیں ہوتا جبکہ انسیسیو trophoblast ہوتا اور یہ ہمیشہ pure form میں آپ بتاتے دو فارم ہوتی ایک ہمارے پاس پیور فارم مکس فارم ہوتی ہے یہ زیادہ تر پیور فارم کے اندر پایا جاتا ہے spermatocytic tumour ٹھیک ہو گیا باقی اس کے اندر polygonal cells ہوتے ہیں اور اگر ہم کریکٹری سٹک دیکھیں دونوں کی یہ دیکھیں یہ پر سیمینوم 40 سے 50 اس کے اندر شیٹ ہیں یونیفارم polygonal cells جس کے اندر یہ بتا دیا میں آپ کو جبکہ یہ تین ٹائپ کے cells ہوتے ہیں میڈیم cell اور large polygonal cells ہوتے ہیں اور اس میں جو انشاءاللہ باقی ہم بات کرتے ہیں